آپ سبی کو میرے نمیز کا یوٹیوب چینل پر آپ کا ہاتھ کا بھرنا نہیں دوارت کرتا ہوں آپ سبیتا دیکھئے آپ کے اور میرے بیچ میں جو پرسن چل رہا ہے وہ آپ کے سامانے ہیں جس میں آپ کی پدوہ پدوہ میں سروات کے جو چاہت پاتھ ہیں وہ بکتی کال سے سمبھن رہتے ہیں اس کے بعد میں ایسے سرنگھت سے کے بعد کے جو ہے وہ آدمی کیوں کے کب تو آدمی کے چار تبھی آپ نے رکھے ہیں تو بکتی کال کے جو چاروں تبھی تھے ان کو میں نے آپ کو پڑھا دیا ہے باکتی جو ہے وہ میں نے ڈال دی ہیں تو تھوڑا سا ان کو دیکھیں گا کیونکہ جب تک آپ کو پوری طرح سے پڑھانس کو سمجھو کے نہیں جب تک اس کی باکتیا آپ کو نہیں سمجھ جائے تو کوئی یلولی نہیں کہ آپ میری ویڈیو دیکھو کسی کی ویڈیو کو دیکھیں سمجھ دیکھیں کسی چیز کو تو اچھے نمبر نہ گئے تو دیکھیں ایسے سرنگ جو کہ آدمی کال کے فرمو کبھی جو ستنتہ سینانی بھی رہے چکے ہیں اور ان کا جیون اور کٹیت ویڈیت کا جیون پرچے جو ہے وہ بھی میں نے ویڈیو آپ کو ڈال دیا ہے تو تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیں تو جو جیون پرچے دیا ہے مہدما گانڈی جی نے ان کو یہ اپادی دی تھی راشت کا مہدما گانڈی نے راشت کبھی کے روپ میں کس کو میں تھی سمجھ دیکھیں بہت سارے کاری رچنا جو ہے وہ ساری چیز جو ہے میں نے آپ کو ویڈیو میں بتا دی ہے اس کے بعد یہ کیا ہے سنسل سدس پہ رہے ہیں دو بار اس کے بعد منگلہ پارے تو اسے پروسکار بھی ملا ہے پزم بھی بوسن بھی ملا ہے اس کے بعد میں ہنگری سہتہ کادلی ہندوستاری سہتہ کادلی پروسکار اس سے بھی اس کو نوازہ گیا ہے لیکن میں جو چیز راشت کبھی کے اپادی سے اس کو بھی بوسن کیا گیا اس کا ایک مات کارن گیا ہے کہ ان کی جو کابرچنا ہے بھارت بھارتی جو ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں بھارت دیس جو ہے اس بھارت دیس کی اسٹیتی اس کا گندہ اس کا دورت اس کی سپتہ اس کی سنسکٹی جو ہے اس میں کیا ہے جو ماند کے اندر ماند بھی بھاو نام ہوتی ہے انہوں ماند بھی بھاو نام سے اگھت پروت دیکھائی ہے جو اس سمیں کہ بہت اچھی رچنا مانی جاتی ہے تو اسی کے آدھار پر یہ لوگ پریہ ہوئی اور انت کے سکھت پر پہنچانے والے ان کی کار بچنا کی ساکھیں جو پرچھل تاری پاتن ہیں دونوں ہی اور ملاو یا صدرہ دونوں کو ہی انہوں نے اپنے کار میں پھولو استعال دیا ہے لیکن آج اپنے بات کرنے والے ہیں وہ کون ہیں ان کے دوارہ رچے جو آپ کے پدروپ میں لکھی گئی ہے اس کا نام دیا ہے مارٹ مومی جو کمی کا ہے مارٹ مومی اس کا مطلب کیا ہے دھٹی ماتہ جسے اپنے کہتے ہیں اس مارٹ مومی کی پتی اپنا سمرپن اپنا بھاو اپنا نوشہ اور اپنے بلڈان جو ہے اس کو دینے کا اس کا من کرتا ہے اور جو دیا ہے کہ میرے اندر کسی طرح کا جھوٹ بولنے کی پھر بھٹی ہے وہ بھی نہیں رہے ہمیشہ پروپکار اور کلیاں کے کاریے جو ہے وہ میں کرتا رہا ہوں اس طرح سے اپنی مام کی بہامناوں سے نوشہور بلڈان دینا چاہتا ہے اپنے مارٹ مومی کو کیونکہ جن دن دیتی ہے جن لیکن اس کے بعد پیٹ کا جو پالن پوسن ہے وہ ڈھٹی مار کرتی ہے تو ڈھٹی مار کی جو یسوگا جو ہے بھارت دیس کا اندار یہ اس میں کیا گیا ہے تو تھوڑا سا پڑ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں جو دیا ہے آپ کا جس میں پہلا پجاز جو دیا ہے یہ میں نے کہہ سکتا کہ آپ کی شریف میں پورے ہوں گے اگر نہیں ہوں گے ہو بھی سکتے نہیں ہو سکتے زیادہ تر نہیں اٹھیں پجاز پورا نہیں اٹھتا ہے تو آپ اس کے مارکن سے ان کو دیکھ لینا تو دیکھیں پہلا پجاز کیا کہتا ہے اس کا مطلب پرماتما کے سمان جو ڈھٹی ماتا ہے اس کے سگن ساکار روپ کی بہتیاں انہوں نے کی ہے یہ جو چھن لکھا ہے اس چھن میں کونسا ہے رولا رولا چھن میں لکھا گیا ہے جس میں کتنی ماتنہیں ہوتی ہیں چوبیس جس میں گیارہ وہ تیرے پر یتی ہوتی ہے اور رولا جو چھن ہے وہ دوہا کا جسٹ ہوتا ہوتا ہے چوبیسی اس میں ہوتی ہے لیکن اس میں تیرے گیارہ پر یتی ہوتی ہے اور اس میں کتنی ہے جس میں چوبیس ماتنہیں ہوتی ہیں تو کیا دیا ہے کہ نیل آمبر پردان ہر ہر پٹ پر سندر ہے نیل آمبر پردان اس کا مطلب نیل آمبر نیل آمبر کا مطلب ہے نیل آمبر گھست کے سامان ہے کس کا دھرتی ماتا کا کیا دیا ہے نیل آمبر پردان پردان کا مطلب ہوتا ہے گھست ارے ہماری کو دھرتی ماتا ہے نا اس کا نیل آمبر جو آکاس کے روپ میں ہے حرید پٹ پر سندر ہے حرید پٹ حرید پٹ کا مطلب ہے کہ دھرتی ماتا کی جو بود ہے کو سرسے شامل قوملان ہوتی ہے سرسے شامل حریعالی سے ہری بھری ہوتی ہے تو حرید پٹ ارے جو حرید پٹ ہے سرسے شامل ہے جو چادر بشیوری ہے نا حریعالی کی اس کے اوپر کیسا ہے نیل آمبر بست رہے آسمان کے دور پر کیا دیا ہے سوریہ چندر یوگت مکھٹ سوریہ چندر ارے سوریہ اور چندر جو ہیں اس کی کیا دکھائیں دھرتی ماتا کی مکٹ دکھائے ہیں کیا دیا ہے میکھلا رتناکر میکھلا کا مطلب میکھلا کا مطلب ہوتی ہے کردھانی کردھانی رتناکر کا مطلب ہے ساغر ارے جو ساغر ہیں وہ ہماری دھرتی ماتا کی کیا دکھائے ہیں ہماری دھرتی ماتا کی کردھانی دکھائی ہے ساغر دھرتی ماتا کی کیا ہے کردھانی ہے سوریہ چندر کیا ہے مکٹ ہے اور نیل آمبر اس کا کیا ہے بوس رہے ہیں کیا لیا ہے کہ ندیہ پریم کروا اور جو ندیہ ہے وہ پریم کروا کیا ہے پورا سے لے کے پشن موتر سے لے کے دکھت ساری چگہ جو ندیہ ہے اپنے پریم کا کروا ہے جو بہتار جاتا ہے پورے بہرد دیسے اور کیا کٹی ہے کہ یہ دوسرے لوگوں سے جوڑی رکھتی ہے پریم کے باد request سے اور ان لوگوں کا کیا کرتی ہے حسل ہے اس کا سچائی کرنے کا کام کرتی ہے تو ندیہ پریم کروا ارے ندیہ ہے جو اس کے پریم کروا کی روپ میں بہتی دیتی ہے پھول تارے منن اور اس کے آسن میں کیا ونے ہے پھول اور تارے جو ہیں وہ تارے کیا ہے پھول اور تارے اس کے جو منن منز کی مانن اس کا آسن ہے اس کے پھول اور تارے منی کیا لیا ہے بندی جن بندی جن بندی جن کا مطلب ہوتا ہے بردہ ولی گاتے ہیں یسو گان کاتے ہیں گروہ گان کرتے ہیں وہ کون دیکھا ہے خاگو برند خاگو برند کا مطلب ہے پکشیوں کا سمو اور یہ آدمی ہی نہیں پکشیوں کا جو سمو ہے نا وہ بھی دھڑی ماتا کی کیا کرتے ہیں بردہ ولی گانے کا کام کرتے ہیں بندی جن کے لئے بندی جن کی روپ میں جو بکشیوں کا جو سمو ہے نا وہ بھی دھڑی ماتا کا گروہ گان بردہ ولی گاتا ہوا دکھائی دیتا ہے کیا دیا ہے سیس فن سنگ آسن ہے اور ہماری دھڑی ماتا کا سنگ آسن کیا دکھایا جو سیس نا آئی ہے ارے ہماری ویدی خوران جو ان میں دکھا رہا ہے کہ دھڑی ماتا سیس نا کے فن پر ٹکی ہوئی تو سیس نا کا فن ہے اس کا سنگ آسن ہے سیس فن سنگ آسن ہے ارے سیس نا کا جو فن ہے نا وہ ہماری دھڑی ماتا کا کیا ہے سنگ آسن ہے جس کے اوپر وہ ٹکی ہوئی کرتے ہیں اب سید پیوود ہے پیوود ابھی سید کا مطلب ہے ابھی ناند یا سواغت اور کیا دیا ہے پیوود پیوود کا مطلب بادل ہے ارے بادل جب جب دھڑی پر تپن ہوتی ہے اور جب جب دھڑی پر پانی کی جرد ہوتی ہے جب جب دھڑی ماں کو پیاس لگتی ہے نا تو کیا کرتے ہیں کرتے ہیں اب سو پیوود ہیں ارے بادل دھڑی ماں کا سواغت کرتے ہیں جیسی جلہ بشی کرتے ہیں اسی طرح سے پیوود بھی جلہ بشی کر کے سواغت کرتے ہیں کس کا دھڑی ماں کا بلہاری اس بھیس کی اور اس کے بعد سسسی شامل کیا پھیل جاتی ہے ہری آلی کی چادر پھیل جاتی ہے بلہاری اس بھیس کی اور جو ہری آلی کا جو بھیس ہے دھڑی ماں کا اس کو دیکھ کر مجھے ایسے لگتا ہے جیسی میں اس کے اون پر بلی ہاری اس کا مطلب اپنے پرانوں کا بلی لان کڑ نوچھابر ہو جاؤں مجھے دھڑی ماں کا کیونکہ اس کے گھڑ احسان بہت ہے مانت کے اوپر کیا دیا ہے کہے مات گھومی کہے دھڑی ماں کا تو سکت ہے اعنی تو سکت ہے آسے نہیں ہمیں احساسے اٹل سکت ہے کہ ہم جیسے لوگ کتنے آئے کتنے دنیا سے چلے گئے لیکن تو سب کا سمالتی ہے اور سب کو اپنے گھوڑ میں ہی سولا لیتی ہے اور یہی پر جنگ دیتی ہے اس کے بعد میں پالن کو جنگ کرتی ہے پھر لاشت میں راکھنی امت میں سولا لیتی ہے کہے مات گھومی تو سکت ہے کہے دھڑی ماں کا تو اٹل سکت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے سب سب نمتی سربیس کی کیسی ہے تو سربیس سربیس کا مطلب ہے کہ سربی پلس جو ایس دیا ہے اس کا مطلب جو بھکوان سربت روپ میں سمایا ہوا ہے کہ جو بیسی سب ساکھا روپ میں تو سب ہی جگہ سمایی رہتی ہے سب جگہ تو دکھائی دیتی ہے اس طرح سے انہوں نے رو لاشنگ کے وادن سے اس پہلے پتے میں انہوں نے وائکھا کیا ہے تو میتلی سندگو تھے انہوں نے کھڑی بولیو دیش بھاسا کا اپنے کاو میں پریوں کیا ہے اور تھوڑا سا دیش یا دھڑی بھونی سے پریم کرنے والے دکھائے ہیں اب دیکھیں سمان ہے اسک اسک کا مطلب ہے سکتی ہی نہیں ارے تو اگر پارے پوچھن نہیں کری تو سکتی ہی نہیں اور میتل تک یہ سمان ہے ویویس کیا جیا ہے آنکھوں کو میچے جیسے کوئی آدمی مجبور ہو کر اپنی آنکھوں کو میچ لیتا ہے جیسے اس کی میٹ ہو جاتی ہے نا ٹھیک ویسے ہی اگر آپ کا اشیرواد اور آپ اس کو نہیں سمالے تو دیس کا پھردک مانک کیا ہے اسک اور کیا ہے میٹل تک سمان دکھایا ہے بس یہ آپ کی سرندر لیتا ہے آپ اس کا پارے پوچھن کرتی ہے اسی لیے یہ بلوان اور سکتی سامی ہے باقی اسک اور کیا ہے میٹل تک سمان میں گیتا ہوا ابھی لوگ گرد سے ہم کو نیچے ارے آپ ٹھیک ہم کو مانک کا دی جاتی ہے اس مانک جاتی کو آپ ٹھیک بیسے ہی سمالتی ہو جیسے کیا گیا گیتا ہوا بلوگ گرد سے ارے جیسے ما اپنے گرد میں کیا کرتی ہے اپنے بچے کو پالتی ہے کیا گیا اس میں بلوگ گرد سے ہم کو نیچے ارے جیسے ما اپنے گرد کی جو بچے آ نا اس بچے کو پالتی ہے اور اپنے گرد کو نیچے نہیں گرنے دیتی ہے نا ٹھیک اسی پرکار سے ہم کو پالن کو سر کرتی ہے اور ہم کو سمالتی ہے کیا دیا ہے کر کے جس نے کرپا ہمیں اولم دیا ارے تیرا آشرباد تیری کرپا ہے تیرا ہی سہرہ ہے کیا دیا اس میں کر کر جس میں کرپا ہوں ارے آپ آشرباد ہے آپ سہرہ ہے آپ دیا ہے آپ کرپا ہے ہمیں اولم اولم کا مطلب ہے جو آپ نے ہم کو سہرہ دیا ہے جو ہمارا پیر پارن کیا ہے نا آپ کے سہرے کے بلگوتی پر ہو رہا ہے اس لئے دھنکی مات کا گوندان کر رہا ہے کبھی کیا دیا ہے کہ لے کر اپنے آتو لنگ تمہیں تران کیا آت جیسے ما اپنے گرد کے بچے کو جنب دیتی ہے جنب دے کر اپنے گود میں پال کی ہے نا ٹھیک ویسے ہی تو نے کیا کیا ہے لے کر اپنے آتو رنگ میں ارے اپنا جو آتو نہیں جو آنگ جو گود ہے ما کے آتو نہیں گود ہوتی ہے اس کے برابر کوئی گود نہیں ہوتی ہے تو لے کر اپنے آتو رنگ میں تران کی آتا تران کا مطلب ہوتا ہے رکشہ کرنا جیسے ما اپنے بیٹے کو جنمی دیکھ کر اپنے اپنے پرانو کو بھی دیکھ رکشہ کرتی ہے ٹھیک اسی پرکار آپ نے ہم کو اپنے آنگ میں جگہ دیکھ کر ہماری کیا کی ہے رکشہ کی گئی کیا دیا ہے جو جنمی کا بھی سرم جاتھی پالن کرتی رہی ارے تو ہمارا ہی ہمارا نہیں ہم کو بھی جنم دینے والی جو ما ہے نا اس جنمی کا بھی پیٹ پالن کرتی ہے تو ہماری نہیں تو ہماری ما کی بھی کیا ہے جیوان دائم ہی ہے تو جنمی کا بھی سرم دار جنم دینے والی جو جنم ہے ما کا بھی ہو اب بتاؤ ایسا بکری جو ہمارا ہی ہمارا نہیں ہمارے جنم دینے والے ما باپ کا بھی پالن کرتی ہے اسی لئے کیا ہے سم مانی ہے کیا دیا اس پہ کیوں نہیں ہماری ہوگی کیوں ہمارے جنم داتا کا بھی پیٹ پالن کرنے والی ہے مات بھومی مات آم ہماری جنم کے سم جنم ہم کو جنم دیتی ہے جنم دے کر جیسے پیٹ پال کر بڑا کرتی ہے لیکن ہمارا پالن پوچن ٹھیک اسی پرکار کے کون کرتی ہے کہ ہم سب کو اپنی کون میں لے کر ہماری سب کی رکش کر تی ہے یہ دو پت جو رولہ چند میں لکھے گئے ہیں اور مارک بھومی جو ہے اپنی دیش کا جو پریم ہے مارک بھومی کے پتی وہ اس میں دکھایا ہے خرید بھولی میں سن کو نہیں لکھا ہے تو یہ سارے کو تیان رکھنا آگلے باچھا آگلے پڑھوں گا تو آگلے